موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ لوگوں خدمت میں حاضر ہوا ہوں ٹائپنگ کورس لے کر تو آج ہمارا لیسن نمبر ون ہے تو یہ ہمارے سامنے کی بورڈ پڑا ہوا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی میری ویڈیوز کے نوٹفکیشنز ملتے رہیں جی لیسن نمبر ون ہے ہمارا ٹائپنگ کورس کو لے کر تو ہماری جو ٹائپنگ ہے وہ اس ایریے پر مشتمل ہے اب یہ جو کچھ کیز نظر آرہی ہیں آپ لوگوں کو تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ جو روز ہیں یہ جو کتاریں ہیں کیز کی جو بنی ہوئی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں سب سے پہلے یہ جو اوپر والی رو ہے اس کو ٹاپ رو کہیں گے اس کے بعد جو نیچے والی رو ہے اس کو اپر رو کہیں گے اس کے بعد نیچے والی جو رو ہے اس کے دو نام ہیں ایک ہے گائیڈ رو اور دوسرا ہے ہوم کیز اس کو گائیڈ رو بھی کہتے ہیں اور ہوم کیز بھی کہتے ہیں اس کے بعد یہ جو یہ والی رو ہے اس کو لوئر رو کہتے ہیں تو یہ ٹاپ رو ہو گئی یہ اپر رو ہو گئی اور یہ گائیڈ رو ہو گئی اور یہ لوئر رو ہو گئی تو ان کیز کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے انٹر شفٹ کی کنٹرول تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آلٹ کا بٹن ہے یہ کنٹرول کا بٹن ہے یہ شفٹ ہے یہ کیپس لوگ ہے اور یہ ٹیب ہے ان کے نیمز بھی اوپر لکھے ہیں یہ بیک سپیس ہے کہیں پہ بیک سپیس چھوٹی ہوتی ہے کہیں پہ بڑی ہوتی ہے یہ تھا ہمارا کی بورڈ کی جو کیز ہیں اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن تھا لیسن نمبر ون جو ہے وہ ہمارا ہوم کیز جس کو گائیڈ رو بھی کہتے ہیں اس پر مشتمل ہے تو سب سے پہلے اے ایس ڈی ایف پر ہم نے یہ جو لیفٹ ہینڈ ہے یہ رکھنا ہے آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ کیو ڈبلیو ای آر ٹی ٹی تک اور اے سے لے کر جی تک اور زیڈ سے لے کر وی تک یہ لیفٹ ہینڈ کی کیز ہیں اسی طرح یہاں سے میں شروع کروں گا یہ وائے سے لے کر پی تک یا پی سے لے کر وائے تک سیمی کالنز سے لے کر ایج تک اسی طرح یہ جو کوئسن مارک ہے یہاں سے لے کر بی تک یہ رائٹ ہینڈ کی کیز ہیں تو یہ دویجنز ہو گئی ہیں لیفٹ ہینڈ کی جو کیز ہیں اس کی اور رائٹ ہینڈ کی جو کیز ہیں اس کی جی ہوم کیز پر رہ کر ہم نے کام کرنا ہے ہم نے لیفٹ ہینڈ کی جو کیز ہیں جو ہوم کیز ہیں اس کو رکھنا ہے سب سے پہلے اے ایس ڈی ایف جی یہ ہمارا جو لیفٹ ہینڈ ہے یہ اس کیز پر آ گیا اسی طرح سیمی کالن ال کے اور جی جی تو میں ایک اور چیز بتا دوں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی جو کلائی ہیں وہ نیچے نہ ہو ہوں تھوڑی سی ہوا میں ہوں آپ نے اپنی فنگرز کو ان کیز پر زیادہ دباؤ دے کر نہیں رکھنا لائٹ سا رکھنا ہے اوپر جیسے کہ یہ ہوا میں ہی ہیں فنگرز جی سب سے پہلے ہم لیسن نمبر ون کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لیفٹ ہینڈ کی کیز کو کرنا ہے اے پہلی سے اے دوسری سے ڈی تیسری سے اے چوتھی سے اور رائٹ تھم سے دینی ہے سپیس اسی طرح رائٹ ہینڈ کی جو کیز ہیں سیمی کالن پہلی سے اے دوسری سے کے تیسری سے جے چوتھی سے اور رائٹ تھم سے دینی ہے سپیس تو یہ جو میں بول کر کر رہا ہوں ان کے نام میں نے سپوس کر لی ہیں یعنی اے پہلی سے ہو گیا اے دوسری سے ہو گیا ڈی تیسری سے ہو گیا اور اے چوتھی سے ہو گیا تو اس کو بول بول کر آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے موہ میں بول کر اسی طرح رائٹ ہینڈ کی جو کیز ہیں سیمی کالن پہلی سے اے دوسری سے کے تیسری سے جے چوتھی سے سیمی کالن پہلی سے اے دوسری سے کے تیسری سے جے چوتھی سے اور رائٹ تھم سے دینی ہے آپ لوگوں نے سپیس جی یہ تھا ہمارا آج کا لیسن نمبر ون تو یہ میں آپ لوگوں کو کر کے بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کو نوٹ پیٹ پہ کس طرح سے کرنا ہے اور اس کو نوٹ پیٹ پہ کرنے کے بعد ایمیس ورڈ میں کس طرح سے کاپی پیسٹ کرنا ہے اور ٹائپنگ ماسٹر میں اس ایکسرسائز کو اس لیسن نمبر ون کو کس طرح سے ایڈ کر کے ٹائپنگ ماسٹر میں بھی کس طرح سے پریکٹس کرنی ہے ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں کو ٹیکسٹ ڈاکومنٹ کی ایک فائل کریٹ کرنی ہوگی تو میں یہ فائل کریٹ کر رہا ہوں رائٹ کلک کیا میں نے نیو میں گیا اور ٹیکس ڈاکومنٹ کی فائل کریٹ کی لیسن نمبر ون کے نام سے میں اس کو کریٹ کر رہا ہوں انٹر اور اس کو پھر انٹر دبایا اور اس کو میں نے اوپن کر لیا ایک چیز میں آپ لوگوں بتا دوں فارمیٹ میں جا کر فونٹ جو سائز ہے اس کا وہ آپ لوگ بڑھا لو میں بڑھا دیتا ہوں اٹھالیس کر دیا میں نے اور اوکی کر دیا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے اس کا سائز بڑھا کیا آپ لوگ وہی رکھنا جو اس کا ہوگا جی تو سب سے پہلے جو ہمارا لیسن نمبر ون تھا وہ تھا اے پہلی سے اس دوسری سے دی تیسری سے ایف چھوٹی سے رائٹ تھم سے دینی ہے سپیس اسی طرح سیمی کولن پہلی سے ال دوسری سے ک تیسری سے جے چھوٹی سے رائٹ تھم سے دینی ہے سپیس اسی طرح اے پہلی سے اس دوسری سے دی تیسری سے ایف چھوٹی سے رائٹ تھم سے سپیس سیمی کولن پہلی سے ال دوسری سے ک تیسری سے جے چھوٹی سے سپیس تو یہ میں لائن پوری کر دیتا ہوں لکھ کر آپ لوگوں نے موں میں بول بور کر ٹائپ کرنا ہے جی ایک لائن پوری ہو گئی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کم از کم نوڈ پیٹ پر تیس منٹ تک اسی طرح بول کر ٹائپ کرنا ہے جب آپ لوگ ٹائپ کر لوگے تیس منٹ تک تو اسی کو آپ لوگوں نے کنٹرول اے کر کے آل سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد کنٹرول سی سے کوپی کرنا ہے اس کو مینیمائز کرنا ہے اور اگر آپ لوگوں نے ایم ایس آفیس انسٹال کیا ہوا ہے اپنے کمپیوٹر پر تو ایم ایس آفیس میں آپ لوگوں کو مل جائے گا ایم ایس ورڈ تو ایم ایس ورڈ میں جا کر آپ لوگوں نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے جی ایم ایس ورڈ میں میں گیا اور ایم ایس ورڈ اوپن ہو رہا ہے تو ایم ایس ورڈ کے حوالے سے بھی میری یوٹیوب چینل پر ویڈیو ہے تو انسٹالیشن میں نے بتائی ہوئی ہے اور اس کی ریجسٹریشن بھی بتائی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ میں نے ٹائپنگ ماسٹر جو کاز جو سوفٹوئر ہے وہ بھی آپ لوگوں کو طریقہ جو ہے میں نے سارا بتایا ہوئا ہے تو میرے یوٹیوب چینل پر یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں تو وہاں سے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے کٹرول وی کر کے یہاں پر پیسٹ کر دیا تو اس سے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کی کتنی مستیکس ہیں یہاں سے بھی پتا چل جائے گا اور نوڈ پیٹ سے بھی آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کہاں کہاں پہ آپ نے سپیس دی ہے اور کہاں کہاں پر نہیں دی تو اس طرح سے آپ لوگوں کو ایم ایس ورڈ میں پتا چل جائے گا آپ کی کتنی مستیکس ہیں یا آپ نے کتنی مستیکس کی ہیں اور نوڈ پیٹ پہ بھی آپ لوگوں کو پتا چل سکتا ہے ایزیلی تو میں نے کلائنی پوری کر لی ہے اس کو میں نے کنٹرول اے سے سلیکٹ کیا کنٹرول سی سے کاپی کیا اور آخر میں جا کر میں نے انٹر پریس کیا اور پھر میں نے کنٹرول بھی کر کے پیسٹ کر دیا تو اسی طرح آپ لوگوں نے انٹر مارک کے اس کو پیسٹ کرتے رہنا یہ میں جو پیسٹ کر رہا ہوں یہ میں لیسن نمبر ون جو ہے ٹائپنگ ماسٹر میں ایڈ کرنے کے لیے کر رہا ہوں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کنٹرول اے س کر کے اس فائل کو سیو کر دینا ہے فائل جب یہ سیو ہو گئی ہے تو اس کو کلوز کر دیں کلوز کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ٹائپنگ ماسٹر کو اوپن کرنے اور اپنا نیم یہاں پر دیکھ کر انٹر اس کے بعد ٹائپنگ ٹیسٹ میں جانے آپ لوگوں نے ٹائپنگ ٹیسٹ میں جا کر اوپر سب سے اوپر آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو اپشن ملے گی ایڈ کی تو آپ لوگوں نے ایڈ کی اپشن کو پریس کرنے اور جہاں پر آپ لوگوں کی فائل پڑی ہوئی ہے لیسن نمبر ون کے نام سے تو اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو دیکسٹو پر سیلیکٹڈ ہے میں نے دیکسٹو پر سیف کی ہوئی تھی تو یہاں سے میں لیسن نمبر ون کی فائل کو اوپن کر دیتا ہوں اور یہ ایڈ ہوگی جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لیسن نمبر ون کی جو فائل ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ٹائم جو ہے وہ پانچ منٹ یا دس منٹ جو ہے سیلیکٹ کر لینا ہے تو میری تو یہ سجیشن ہے کہ آپ لوگ دس منٹ کا ٹائم لگا کر اس کی پریکٹس کریں سٹار ٹیسٹ جی یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا سامنے تو آپ لوگوں نے جیسے آپ لوگ کو یہ بھی کی پریس کرو گے تو یہ جو ٹائم ہے رائٹ سائٹ پہ جو دس منٹ ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گا میں آپ لوگوں کر کے بھی بتا دیتا ہوں اور ایک کور چیز میں بتا دیتا ہوں کہ یہ لاسٹ میں یہ ایرو کا نشان آ رہا ہے یہ ہاں پر آپ لوگوں نے آ کر انٹر کی کی پریس کرنی ہے جی میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں اے پہلی سے اے دوسری سے ڈی تیسری سے اف چوتھی سے رائٹ تھم سے دینے سپیس سائمی کولن پہلی سے پہلی سے پہلی سے میں پہلی سے آنے کے بعد آپ لوگوں نے انٹر کی کی پریس کرنی ہے کیونکہ ایرو کا نشان ہے تو انٹر کی کی پریس کی اس کے بعد گوگر آپ آپ دوسری لائن کو کمپلیٹ سے fifth timing کن کرنا ہے которую اسی طرح جس طرح جس طرح makes وہó می نے پہلی لائن کو complete کیا ہے فرم روی ہے تو ایس طرح سے آپ لوگوں نے ogi ٹ٠ منٹ کا ٹائم کر پر آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کلی ہے اور تقریباً دو سے تین مرتبہ پریکٹس کرلی ہے کم عسکرن تیس منٹ پر آپ لوگوں نے آپ Sydپین پرiers finalement پستان باشیوں کوuyorum کر champions وبالらکہ کو ایڈ کر کے جس طرح سے میں نے بتایا ہے ایڈ کر کے لیکن ایڈ کرنے سے پہلے آپ لوگ دیکھ لینا کوئی غلطی تو نہیں ہے کیونکہ وہی پراغراف اگر ٹائپنگ مانسٹر پر ایڈ کر دیں گے غلط ملت تو پھر وہی غلط ملت چیزیں آپ کو لوگوں کے سامنے آ جائیں گے پھر وہ سی طرح ٹائپ بھی نہیں ہوگا تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن نمبر ون اگر آپ لوگوں کو ویڈیو بسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں موسیقی